ساتھیوں نسان کی سب فورمٹ کومپیک ڈشی میکنائٹ کو لے کر کے ارگائے بگائے ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تھوڑی الگ طرح کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس پلانٹ کے بارے میں کہ اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور پرڈے کتنی ابھی پروڈکشن ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو ہنڈے سے اس کی تلنا کر کے بھی بتائیں گے کیونکہ دونوں کی فگرز ہمارے پاس ہیں تو سب سے پہلے نسان اور رینو کا جو فلانٹ ہے چینائی میں اس کی بات کریں تو ساتھیوں کل ورکرز 8534 ہے جس میں منیجمنٹ بغیرہ سبھی جو ہے ان میں سامل ہے تو لیٰذا کل ملا کے 8534 لوگ وہاں کام کرتے ہیں اور وہ پرڈے کار کتنی پروڈکٹ کر رہے ہیں تو ان کی بات کریں پروڈکشن کی بات کریں تو 934 یونٹ کاروں کا پروڈکشن ہو رہا ہے اور یہ نسان اور رینو دونوں ہی کاروں کی بات میں کر رہا ہوں یدی کل ملا کے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ پچیس سے چھبیس ہزار تک کا پروڈکشن ہو سکتا ہے پرتی مہینے یدی رینو میں بھی فل اسکیل پر پروڈکشن ہو تو نسان کی بات کریں تو نسان میں حالانکہ الگ سے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں چل پایا لیکن جو پروڈکشن ہو رہا ہے وہ 120 سے 150 یونٹ کے بیچ میں ہو رہا ہے اور یہ اس کی کیکس بغیرہ ہے وہ بھی اس میں سامل ہے مگنائٹ کے ساتھ ساتھ جو دوسری کاریں ہیں نسان کی وہ بھی اس میں سامل ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں تھیں ساتھیوں لوگ ڈاؤن سے پہلے تک استثیتی کی اور اب لوگ ڈاؤن کے بعد کی استثیتی میں حالانکہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں آیا ہے ورکرز کے معاملے میں لیکن پروڈکشن بری طرح سے گر چکا ہے کیونکہ ابھی بھی وہاں 8,432 لوگ لگ بگ 100 لوگ کم ہیں کام کر رہے ہیں لیکن جو اتپادن ہو رہا ہے وہ کیول 540 کاروں کا ہی ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کا جو کارن ہے وہ آپ جانتے ہیں منیجمنٹ اور یونین کے بیچ میں بہت بڑی پچھلے دنوں جو بیواد ہوا اس کے بعد سے آئی کوٹ نے جو فیش لیا دیا اس کے چلتے اب جو ہے وہ تین سلوٹ کے بعد چوتہ سلوٹ کھالی رہتا ہے یعنی آپ یہ مان کے چلیے کہ لگ بگ تین کاروں پر ایک کار کم بن رہی ہے لیا جائے یہی کارن ہے کہ اب گیول 540 یونٹ پر ڈے بن رہی ہے کاروں کی اور یہ ہے رینو اور نیسان دونوں کی استطیق لیکن یہ مئی کی استطیق تھی لیا جہاں ہم رات کی سانس اس لیے لے سکتے ہیں کہ اب جون میں یہ جو پروڈکشن ہے یہ اور زیادہ بڑھ گیا ہوگا اور اب 900 کے آس پاس پروڈکشن ہو رہا ہوگا ساتھیوں یہ کتنا مہتپون ہے اس کی تلنا یہ دی ہم انڈئی سے کریں تو آپ کو پتا چل پائے گا انڈئی میں ساتھیوں 12,291 ورکرس ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن اتنے ورکرس کے ساتھ جو پروڈکشن ہے وہ اس سے کہیں بہتر 2535 یونٹ پر ڈے بن رہی 2500 سے زیادہ کاریں ایک دن میں بڑھ رہی ہے لیکن یہ دی بات کریں نیسان اور رینو کی تو 8000 سے زیادہ ورکرس ہوتے ہوئے بھی 900 یونٹ بن رہی یعنی کل ملا کہ نیسان نے جو نئے ورکر لیے ہیں 1000 نئے لوگ لیے تھے ان کے ثرو اب بھی کام کرنا کیونکہ ان کی ٹرننگیں بغیرہ جو چلتی ہے وہ ان کے بعد اب جو ہے وہ پروڈکشن دیرے دیرے بڑھے گا اور جولائی اگستہ تک آتے آتے ہیں یہ پروڈکشن اور زیادہ بڑھے گا ساتھیوں اب بھی کی بات کریں یہ لوگ ڈاؤن سے پہلے کی بات تھی ہنڈئی کی معاملے میں اب بھی کی بات کریں تو 12,002 کران کی بجائے اب ہنڈئی کی پلانٹس میں 10,532 لوگ کام کر رہے ہیں اور پروڈکشن کافی کم 1816 یونٹ پر ڈے ہو رہا ہے لیکن یہ سب لوگ ڈاؤن کی وجہ سے رہا ہے آنے والے سمیہ میں یہ سب ہی استطیاں پونے سامانے ہوگی اور کاروں کا بڑے پیمانے پر پروڈکشن ہوگا ہم یہ مان سکتے ہیں ساتھی یہ ایک چھوٹیشی نیوز تھی یا پھر کہیں کہ یہ ایک فگر ستے جو ہم نے آپ کے ساتھ سازہ کی آسا ہے آپ کو یہ پسند آئے ہوگے اس چینل کو سبسکرائب ہوشی کریں تاکہ کاروں سے جڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی جانگاری آپ تک پہنچتی رہیں آپ سب کا دن سبو thank you